فلم کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک نیوز پیپر کے آفیس میں میٹنگ چل رہی ہے جس میں وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے آج کل کی ینگ لڑکیاں بڑے عمر کے آدمیوں کو اپنے حوص کا شکار بنا رہی ہے اصل میں انہیں اسی ٹاپک پر ایک آرٹیکل تیار کرنا ہوتا ہے اس میٹنگ میں کئی لوگ ہوتے ہیں وہ باری باری سے ایک سٹوری سناتے ہیں جو کہ انہیں حال فلحال میں ینگ لڑکیوں کے بارے میں سنی ہوتی ہے جیسے ہی ایک آدمی بتاتا ہے کہ اس نے سنا ہے کہ ایک دن بیچ پہ ایک ینگ ٹینیجر لڑکی جس کا نام روز میری تھا وہ سنبات لے رہی ہوتی ہے روز میری نے صرف بکنی پہنی ہوئی تھی اور اس کی تھوڑی دوری میں ایک آدمی ہوتا ہے جب وہ روز میری کو دیکھنے لگتا ہے تو روز میری اپنے ٹاپ بھی کھول لیتی ہے تھوڑی دیر بعد دونوں کے دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور پھر دونوں ساتھ میں جانے لگتے ہیں یہاں روز میری اس آدمی کو بتاتی ہے کہ آج بہت گرمی تھی اس لئے وہ آج کالج نہیں گئی اور بیچ پہ آگئی اس آدمی کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ روز میری کالج جانے والی لڑکی ہے کیونکہ وہ دیکھنے میں کافی کم عمر کی لگ رہی تھی وہ آدمی اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک پینٹر ہے اور وہ بیچ پہ پینٹنگ کی انسپیریشن لینے کے لیے آیا کرتا ہے یہ جانے کے بعد روز میری بھی اس کی بنائی ہوئی پینٹنگز دیکھنا چاہتی تھی اس لئے وہ آدمی اپنی کار سے اسے اپنے روم پہ لے جاتا ہے جہاں روز میری اس کی سبھی پینٹنگز کی کافی تعریف کرتی ہے پر اسے ایک چیز سے بڑی عجیب لگتی ہے کہ اس آدمی نے کافی سارے جانوروں کی پینٹنگ بنائی ہے مگر کسی لڑکی کے نہیں تب وہ آدمی کہتا ہے کہ آج تک اس نے کبھی کسی لڑکی کو اپنی پینٹنگ کا انسپیریشن نہیں مانا ہے تب روز میری کہنے لگتی ہے کہ کیوں نہ آج وہ اس کے ایک پینٹنگ بنائے اس پر وہ آدمی مان جاتا ہے اس کے بعد روز میری ایک ایک کر اپنے سارے کپڑے کھولیں لگتی ہے بینہ کپڑوں کے پینٹنگ بنانے میں اس آدمی کا دھیان لگ ہی نہیں رہا تھا وہ روز میری کو چھونے لگتا ہے اور دونوں انٹیمیٹ ہو جاتی ہیں یہاں میں پتہ چلتا ہے کہ روز میری سچ میں کالج سٹوڈنٹ نہیں تھی وہ ایچ میں کافی چھوٹی تھی مگر اسے وہ آدمی کافی پسند آ گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ فیزیکل ہونا چاہتی تھی اس لئے اس نے یہ سب جھوٹ بولا اس کے بعد میٹنگ میں ایک اور آدمی بتاتا ہے کہ اس نے سنا تھا کہ ایک کار سرویس ٹیشن ہے جہاں کار کی سرویسنگ کی جاتی ہے جب تک مکینک کار کی سرویسنگ کرتا ہے تب تک وہ لوگ کسٹمر کو ایک روم میں بھیج دیتے ہیں جہاں انجلہ نام کی ایک کم عمر کی لڑکی ہوتی ہے جو کی کسٹمرز کو سیکشول پلیزر دیتی ہے ایک دن اسے سرویس سینٹر میں ایک آدمی آتا ہے جو کی ایک دن پہلے بھی وہاں آ چکا تھا اس کی کار میں کوئی بھی دکت نہیں تھی پھر بھی مکینک سے کہتا ہے کہ وہ اس کی کار کو اچھے سے چیک کرے اور خود وہ انجلہ کے پاس سے چلا جاتا ہے انجلہ بینا کپڑوں کے ہوتی ہے اور وہ اس روم میں جاتے ہی اپنے کپڑے بھی اتانے لگتا ہے اور انجلہ سے کہتا ہے کہ اسے تو انجلہ کی لطھ لگ گئی ہے وہ انجلہ کی کافی تعریف کرتا ہے اور انجلہ اسے سیکشول پلیزر دیتی ہے دونوں انٹیمیٹ بھی ہوتے ہیں تب تک بہر دوسرا کسٹمر آ جاتا ہے اور وہ ہون مانے لگتا ہے جیسے ہی پہلے والا آدمی کا کام ختم ہوتا ہے تو وہ انجلہ سے کہتا ہے کہ وہ اگلے دن بھی آئے گا اس کے بعد وہ پیسے دے کر اپنی کار لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے ترنت بعد ہی اگلا کسٹمر انجلہ کی روم کی طرف جاتا ہے پھر میٹنگ میں بیٹھا تیسرا آدمی ایک سٹوری سناتا ہے جس میں ہیلن نام کی ایک لڑکی اپنے بات ٹپ میں ہوتی ہے وہ نہانے کے بعد آئینے میں خود کو بینا کپڑوں کے دیکھتی ہے اس کے بعد وہ اپنے بیٹ پہ جاتی ہے جس کے سامنے والی دیوار پر ایک پوسٹر لگی ہوئی تھی جس میں کئی سارے سیکشول پوزیشنز ہوتی ہیں ہیلن اس پوسٹر کو گھورتی ہے اس کا من بھی پلیزر لینے کا ہونے لگتا ہے اس لئے وہ اپنے کیمیسٹری ٹیچر کو کول کرتی ہے اس کے ٹیچر پوچھتے ہیں کہ اس نے دے رات کو فون کیوں کیا اس پر ہیلن کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بلکل اکیلی ہے لیکن اس کے ٹیچر اس کا اشارہ نہیں سمجھ پاتے وہ کہنے لگتے ہیں کہ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے کہ اسے گھر میں اکیلے رہنے سے ڈر لگ جائے ہیلن کہتی ہے کہ اس نے انہیں لازٹ ٹیم گھڑبائے کہنے کے لئے کول کیا ہے کیونکہ وہ آج راتی سوسائیڈ کرنے والی ہے یہ سن کر اس کے ٹیچر گھبرا جاتے ہیں وہ جانا جاتے تھے کہ ہیلن ایسا کیوں کر رہی ہے وہ ہیلن کو سوسائیڈ کرنے سے منع کرتے ہیں اور کافی منانے کے بعد ہیلن کہتی ہے کہ وہ ان کے گھر آ رہی ہے وہیں وہ لوگ آگے کی بات کریں گے اسی رات ہیلن ٹیچر کے گھر جاتی ہے ٹیچر ہیلن کے پینے کے لئے کیچن سے کوک لینے جاتا ہے اور جب وہ واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہیلن ان کے بیٹ پہ بینہ کپڑوں کے ہی لٹی ہوئی ہے ٹیچر ہیلن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہنے آئی ہے تب ہیلن بتاتی ہے کہ وہ ان سے بہت پیار کرتی ہے ساتھ ہی وہ ٹیچر کو بیٹ پہ بھولانے لگتی ہے یہ جان کر ٹیچر گصہ کرنے لگتے ہیں اور ہیلن کو اپنے گھر سے چلے چھانے کو کہتے ہیں تب ہیلن کہتی ہے کہ اگر آج رات ان نے اسے کچھ نہیں کیا تو وہ اگلے دن سکول میں سب کو یہ جھوٹ بول دے گی کہ انہوں نے ہی رات میں ہیلن کو اپنے روم میں بھولایا تھا اور اس کے ساتھ زبردستی کی یہ جانے کے بعد ٹیچر کو اور بھی گصہ آتا ہے اور وہ ہیلن کو اپنے بیٹ سے اتانے لگتے ہیں لیکن اسی جھپٹ میں ہیلن کے نیل سے ٹیچر کے گال پر ناکھن کا نشان ہو چاہتا ہے پھر بھی وہ اس کی بات نہیں مانتے اور اسے گھر سے نکال دیتے ہیں تب ہیلن وہی کرتی ہے جو اس نے کہا تھا اس کے بعد میٹنگ میں بیٹھی ایک لیڈی ایک سٹوری سناتی ہے جس میں سوزن نام کی ایک لڑکی اپنے لیڈی پیانو ٹیچر کے گھر پر پیانو سیکھ رہی ہوتی ہے وہ اپنے ٹیچر کو اپنے ایک نیوڈ فوٹو دکھا کر کہتی ہے کہ وہ اس نے اپنے پولا روائٹ کیمرے سے خود کلک کی ہے سوزن یہ فوٹو اپنے ٹیچر کو گفٹ کرنا چاہتی تھی یہ جانکر ٹیچر حیران ہو جاتی ہے لیکن وہ سوزن کے ارادے سمجھ آتی ہے اسی لئے وہ اپنے گھر کے سارے ونڈوز بند کر دیتی ہے اور پھر دونوں ایک دوسری کے ساتھ پلیزر لینے لگتی ہیں انت میں ٹیچر کو لگتا ہے کہ یہ سوزن کو اچھا لگا ہوگا تب سوزن کہتی ہے اس کے پیرنٹس کو لیٹر لکھ کر بتائے کہ وہ سوزن کو کسی ریزن سے پیانو نہیں سکھا سکتی جس سے وہ اپنے بوائفرن کے پاس پیانو سیکھنے جائے گی یہ جانکر ٹیچر حیران ہو جاتی ہے پر وہ اس کی بات مان لیتی ہے اس کے بعد ایک آدمی میٹنگ میں سب کو ایک پرنسس نام کی لڑکی کی کہانی سناتا ہے وہ ڈیلی اپنے گھر سے لولی پوپ چوزتے ہوئے نکلتی تھی اور اسے کسی آدمی کے بڑے لولی پوپ کی تلاش ہوتی ہے ایک دن وہ بس سے ٹریول کر رہی ہوتی ہے اس بس میں صرف ایک ہی پیسنجر تھا اس کی نظر پرنسس پر پڑتی ہے اور اسے پرنسس سے پیار ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں پرنسس بھی نوٹس کرتی ہے کہ وہ آدمی کس طرح اسے لالچ بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے وہ بس کی ونڈو کھولنے کی کوشش کرنے لگتی ہے اور جان بوچھ کر ایسا دکھاو کرتی ہے کہ اسے ونڈو کا گلاس نہیں کھول رہا اس لئے وہ آدمی اس کی ہیلپ کرتا ہے دونوں ایک دوسرے کی من کی بات سمجھ آتے ہیں اور بس میں ہی وہ آدمی پرنسس کو اپنے لولی پوپ پر بیٹھا لیتا ہے حالکہ پرنسس کو اس آدمی کا لولی پوپ پسند تو آتا ہے مگر وہ سوچتی ہے کہ اسے اور بھی اچھا لولی پوپ مل سکتا ہے اس لئے وہ بس سے اتر جاتی ہے مگر وہ آدمی بھی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے وہ پرنسس سے شادی کرنا چاہتا تھا دونوں پھر ساتھ میں جنگل میں جاتے ہیں اور اچھے سے انٹیمیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد میٹنگ میں ایک اور آدمی ایک اور کہانی سناتا ہے جس میں روزی نام کی ایک لڑکی ہوتی ہے وہ ایک شاپ میں اپنے وائیبریٹر کی بینٹری چینج کروانے کے لئے جاتی ہے اسی دکان پہ ایک لارسن نام کی ایک فوٹبالر بھی ہوتا ہے وہ لوگ روزی کو دیکھ کر وہ اسی دن لارسن کے پاس آتی ہے اور اس سے ریکورڈ پلیئر کے بارے میں جانا چاہتی ہے جو اس نے اس کی شاپ میں دیکھی تھی جہاں سے روزی اپنے وائیبریٹر کی بینٹری ڈلوانے آئی تھی وہ کہتی ہے کہ اس سے بھی میوزک سننا کافی پسند ہے اس لئے وہ ایک بار لارسن کا ریکورڈ پلیئر دیکھ لے گی تو وہ خود بھی خرید لے گی اس لئے لارسن اس کے لئے میوزک بجاتا ہے اور جیسے ہی وہ روزی کی اور پلڑتا ہے تب تک روزی اپنے کپڑے اتار چکی ہوتی ہے یہ دیکھ لارسن حیران ہو جاتا ہے روزی اس کے بھی کپڑے اتار دیتی ہے اور دونوں ڈانس کرنے لگتے ہیں اور بعد میں انٹی میٹ ہو جاتی ہیں میٹنگ میں ایک اور سٹوری سنائی جاتی ہے یہ سٹوری ہوتی ہے رومیو کی جو کی رومیو جولیٹ کا پلے کرتا ہے ایک دن جب وہ نہ رہا تھا تب تک لڑکی رومیو کا ڈار بیل بچاتی ہے وہیں جب رومیو ڈار اپن کرتا ہے تو وہ رومیو کا اوٹوگراف لینا چاہتی ہے وہ اپنا نام کرسٹین بتاتی ہے اور رومیو کی کافی تعریف کرنے لگتی ہے جس طرح رومیو اوٹوگراف دے رہا ہوتا ہے مگر اتنی دیر میں کرسٹین کی نیتا بگڑ جاتی ہے وہ اپنے کپڑے اتار کر رومیو کو پلیزر دینے لگتی ہے لیکن تب تک ایک سٹاف اس روم میں آ جاتی ہے اور وہ سب کو یہ بتا دیتی ہے اس کے بعد ایک اور سٹوری دکھائی جاتی ہے جس میں ایک ایلن نام کی لڑکی اپنے گھر کے باہر کی صفائی کر رہی ہوتی ہے اور وہ میسٹر پیٹر جن کا آفیس اسی بلڈنگ میں ہوتا ہے ان کو آتے ہوئے دیکھتی ہے ساتھی وہ جھک کر صفائی کرنے کا ناٹک کرتی ہے اور وہ میسٹر پیٹر کا دھیان کھیچنا چاہتی ہے لیکن میسٹر پیٹر دیکھ کر بھی اس کی اور اٹریک نہیں ہوتے کیونکہ ایلن کافی چھوٹی تھی تب ایلن میسٹر پیٹر کے روم میں جا کر ڈیریکٹلی بینہ شرمائے اپنے دل کی بات بول دیتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ فیزیکل ہونا چاہتی ہے اس پر میسٹر پیٹر بھی صاف صاف بول دیتے ہیں کہ وہ عمر میں کافی چھوٹی ہے اور وہ اس کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے ہیں مگر وہ ایلن کے سامنے ہار چاہتے ہیں اور آخر کار وہ اپنے کپڑے اتار کر میسٹر پیٹر کے ساتھ فیزیکل ہو ہی جاتی ہے اس کے بعد ایک اور سٹوری دکھائی جاتی ہے جس میں ایک لڑکی سکول چانے کے لیے آدمی سے لفٹ مانگتی ہے سکول شروع ہونے میں ابھی ایک گھنٹہ بچا ہوا تھا اس لئے وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے چنگل میں واک پہ چلنا چاہیے کیونکہ موسم بھی بہت اچھا ہے اس بات پہ لڑکی کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہوتا پھر دونوں چنگل میں جا کر انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد میٹنگ روم میں مینجر کو ایک کول آتا ہے ان کی ایک جونئر انہیں دوسرے روم میں بلا کر ایک نیوز آرٹیکل دکھاتی ہے جب وہ مینجر اس آرٹیکل کو پڑھ کر پلٹتا ہے تو اس کے سامنے اس کی جونئر بھی بینا کپڑوں کے ہوتی ہے یعنی وہ بھی اس کے ساتھ فیزیکل ہونا چاہتی تھی اور اس کے ساتھ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے